ہی گائیز ہور یو یار آج کی سٹوری کچھ تھوڑی یونیک ہونے والی ہے اچھا اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کے گھر میں آپ کی فیملی کے علاوہ ایک اور بندہ بھی رہتا ہے جس کا آپ کو بالکل معلوم نہیں سمٹیم چلتا ہے لیکن سمٹیم آپ اس کو بول جاتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ بندہ ہو گئی یا بندی نہ جی نہ نہ وہ بندہ ہے نہ وہ بندی ہے بلکہ وہ ہے ایک چھوٹا سا چوہا جو دن میں تو کئی آگے پیچھے رہتا ہے لیکن رات کو وہ نکلتا ہے اپنے میشن پر سجناب یہ جو آج مووی آئی ہے ویڈ اس کا کنسپٹ اسی چیز کے اوپر بنایا گیا ہے اور اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ چوہے جو ہیں سمٹیم لوگ اپنے گھروں سے ان کو پکڑ کے نکال دیتے ہیں وہ ایک چھوٹی سی ڈوائس ملتی ہے اس سے اور اگر وہ چوہا ہی اپنے بل سے نکلنے سے منع کر دے یعنی کہ اگر وہ چوہا اپنے سارے پریوار کو ہاندان کو کٹھا کر کے آپ کو اپنے ہی گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیں تو اس میں آپ کیا کریں گے یہ وہ مووی ہے بالی ووڈ کی جو کہ بہت ہی جنیک انسپٹ کے اوپر بنائی گئی ہے یہی چوہے بلی والے جو سٹوری کے اوپر تو اگر اس سٹوری کے اندر اگر آپ چوہے کو بدل دیں کسی بہت بڑے راکشت سے تو وہ سب سے بڑا راکشت کون ہے اس ٹیم دنیا میں یعنی کہ انسان سو بس کہانی کچھ اس طرح ہے کہ ایک ماسٹر جی ہے جو اپنی پتنے کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں سیلری کچھ زیادہ نہیں ہے لیکن چونکہ ہچے کام ہیں تو اس لئے گزارا ٹک ٹک ہو جاتا ہے لیکن یہ سمپل سا دکھنے بھالا گھر اتنا بھی زیادہ سمپل نہیں ہے کیونکہ جناب اسم کے اندر ہوا ہے ایک مرڈر اور وہ مرڈر اس لیول کا ہوا ہے کہ انسان کے جسم کو بہت ہی فرصت کے ساتھ اس کے سارے پارٹس کو لیدہ لیدہ کھٹا گیا ہے اور گفٹ ریپ کر کے اس کو ایک ٹھکانے لگایا گیا ہے سو بس کہانی میں ٹویسٹ کچھ ایسے آتا ہے کہ وہ جو مرڈر ہے وہ کس نے کیا ہے وہ جناب کیا ہے ماسٹر جی نے اور ماسٹر جی چل کے پہنچ گیا ہے پلیس ٹیشن کے اندر جنہاں کہ پلیس ٹیشن میں پلیس کو یہ مسٹری سلجانے میں کچھ زیادہ مرد نہیں کرنی پڑی کیونکہ قاتل خود چل کے پلیس ٹیشن میں آگیا اور اپنے جرم کا اقرار کر چکا ہے لیکن یہاں پہ ٹینشن والی بات پلیس کے لیے یہ ہے کہ وہ اس کے باوجود کہ ماسٹر جی اپنے جرم کا اقرار کر چکے ہیں وہ ان کو پکن نہیں سکتے کیونکہ ماسٹر جی نے جناب کر دیا چیلنج وہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ ایک بھی ثبوت میرے حلاف دونڈ کے دکھائیں کہ یہ مرڈر میں نے کیا ہے حالانکہ وہ اپنی زمان سے اقرار کر چکے ہیں یعنی کہ پلیس آپ ان کو ارسٹ نہیں کہہ سکتی جب تک کہ ان کو ان کے حلاف کوئی ثبوت نہیں ملتا سو بس مجھے پورا یقین ہے کہ یار اس فلم کی سٹوری سننے کے بعد آپ کو تھوڑا تھوڑا دریشیم والی فلم تو آ رہی ہوگی کہ جس طرح دریشیم میں ویڈیو جو ہوتا ہے وہ فلم دیکھ کر ٹی وی دیکھ کر جو ہے کہ مرڈر کو وہ اپنی مستیو سلجاتا ہے لیکن اس میں ایشو یہ ہے کہ یہ ایک ماسٹر ہے عام چھوٹا سا سادہ سا گاؤں میں پڑھانے والا تو یہ کسی کا مرڈر کیوں کرے گا سو چلو مان لیتے ہیں یار ایک ساٹھ پہنس سال کا بندہ تھا جس نے فریسٹریشن میں آیا کہ کسی وجہ سے کس کو مار دیا لیکن اس مرڈر کو اتنے یونیک طریقے سے کور کرنا کہ پولیس اس کا سراغ تک نہ لگا سکے اس کو چیلنج گا رہا کھلم کھولا یہ اپنے آپ میں یار بہت زبردست قسم کنٹینٹ بنایا ہے کیونکہ ہمیں عادت ہے یہاں سے پہلے فلم میں دیکھنے کی یار ایک فلم ہے جس کے اندر ایک مرڈر رہا ہے جو کہ بہت ہی لوگوں کے پیچھے پڑا ہوئے بندے مار رہا ہے کاٹ رہا ہے لیکن پولیس اس کو نہیں پکڑ لی لیکن یہاں پہ سٹوری اس لیے الگ ہو جاتی ہے اتنا یونیک کنٹینٹ میں اس کو اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ یہ کوئی عام یہ کوئی ایک سیریل کلر نہیں ہے بلکہ یہ ایک عام ٹیچر ہے چھوٹے سے گاؤں میں پڑھانے والا تو اگر اس نے بندہ مار بھی دیا تو یار اتنے یونیک طرح سے اس کیس سے باہر یہ کیسے آیا یعنی کہ پولیس کو چیلنج کر لیا ہے پولیس کو جو پڑھنے پا دیا ہے سو اس سے بھی زیادہ موزے کی بات جائے کہ آپ ان کو سپورٹ کرو گے سیم اسی طرح جس طرح دیشیم وان اور دیشیم ٹو دیکھنے کے بعد دانگا پتا تھا کہ ویجے نے جو کام کی اس کے بعد بھی لوگ اس کو سپورٹ کرتے تو اس کے جو فین تھے سیم اسی لیول کے اوپر اسی کنٹینٹ بیس کے اوپر یہ مووی بنائی گئی ہے اور نیگیٹیو سینز کے اندر اپنے عیسہ بھائی جو کہ ویڈیو گیم والے ہیں انہوں نے یہ تو کمالی کر دیا یعنی کہ اتنی پرفیکٹ قسم کی یہ پرفارمس دی ہے کہ یعنی کہ سمٹم ہوتا ہے نا کہ دلکت ہے فلم کے اندر گس کے یعنی اس بندے کو مارے سیم وہی والی فیلنگ آنے والی سو بہت اس فلم کی جو سٹوری ہے از امرڈر کے اوپر سو اس کا تو پتا تب ہی چلے گا کہ اس کی ریزن کیا تھی یہ کرنے کی ریزن کیا تھی سو اس کے لیے آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا مووی ریلیز ہونے تک سو تب تک کے لیے ہماری چینل کو لائک کریں ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں ہماری چینل کو اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تینک یو